یہ آپ ہاتھیں دیکھ سکتے ہیں یہ ہاتھا اس کے ساتھ آپ دو ہاتھیں ہیں یہ آپ قریب سے اگر دکھا سکیں تو یہ دونوں ہاتھیں جو ہیں ان میں بھی تدفین ہو سکتی ہے اور جگہ اس میں بھی باقی ہے یہ ہاتھا چار کبروں کی جگہ یہاں پہ بڑے آرام سے نکل سکتی ہے بات وہی پہ آ جاتی ہے کہ جب تک یہ دیوار نہیں ہتم ہوگی تب تک ایچھا دیوار ہتم ہونے سے بھی کافی چیزیں سیٹ ہو جاتی ہیں اور کافی چیزیں سامنے آ جاتی ہیں آپ کو جگہ جو ہے وہ کونے جو ابھی یہاں پر وائس پریزیڈنٹ صاحب بتا رہے ہیں کہ ہمیں کونے خدروں میں جا کر جگہ دینی پڑ رہی ہے جب یہ پندرہ کنال جگہ جو ہے وہ اس طرف چلتے ہیں جی اس طرف بھی میرے خیال کافی آتے موجود ہیں اور آپ کو دک ہاتھیں ہیں یہاں صورتحال جو ہے وہ بہتری کی طرف اور بھی جا سکتی ہے اور بھی بہتری یہ ہو سکتی ہے اگر یہ ہاتھیں مسمار کر دیا گئے اور پریزیڈنٹ موجود ہے ہائی کورٹ کا بہت بڑا فیصلہ موجود ہے میانی صاحب کبرستان کے حوالے سے میامیر کبرستان کے حوالے سے اور یہ جو ہاتھوں کا سلسلہ ہے ان کو ان روایات کو نہ صرف منسوخ ہونا ہے بلکہ یہ روایات ونس فر آل جو ہیں ان کو ختم کر دیا گیا ہے لاہور ہائی کورٹ نے اور یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ بہت بڑا کبرستان ہے اور کے بلک مڑیاں جہاں بڑے پیمانے پر کبضہ موجود ہے اور جناب علی اکبر قریشی صاحب کے بہت بڑے فیصلوں کے بعد صورتحال جو ہے وہ بہتری کی طرف گئی اور جسس لاہور ہائی کورٹ کی جانب سے یہ جب فیصلے کیے گئے تو ان فیصلوں کے بعد بہت بڑے پیمانے پر ان فیصلوں کو امپلیمنٹ بھی کیا گیا میانی صاحب کبرستان کی صورتحال آپ دیکھ سکتے ہیں میامیر کبرستان کی صورتحال آپ دیکھ سکتے ہیں اور وہ ان ساری صورتوں میں ان کو � تقسیم ختم کی گئی اور بڑے پیمانے پر تقریباً پانسو آتے تھے ادھر آٹھ بڑے علاقے اور پانسو سے زائد ہاتھیں اور وہاں پر جو پریشن ہوا کم از کم کم از کم ایک ماں پریشن ہوا ایک ماں ہی ملبا اٹھانے میں لگا ملبا اٹھانے میں لگا بارش ہو جائے تو اس کے بعد دو دو تدین میں کہتا ہوں کہ وہاں پر کچھ نہیں وہاں پر بالکل اب امیر گریب کا وہاں پر فرق ہتم ہو چکا ہے اور وہاں پر انہی ہاتھوں پر جہاں پر واق میں مل جائے آپ کو کنال میں میں نے کلکلیشن کی ہے تقریباً نوے سے سو کبریں بنتی ہیں اگر پندرہ کنال ہو آپ لگانے پندرہ سو کبریں بن سکتی ہیں پندرہ سو کبروں کا یہاں گنجائش موجود ہے منیموم تخمینہ اور اگر اس کو پندرہ سو کبریں اور نکل سکتی ہیں باہر صاحب دیکھیں کہ میانی صاحب سے جب ہم نے واقضاری کروائی تو بشیر صاحب نے کہ جی پندرہ سال کے لیے ہمارے بس جگہ آگئی ہے اور ان کے لیے بھی اگلے پندرہ سال کے لیے ہی جگہ مل رہی ہے لاہورڈ نیوز جو ہے وہ جہاں پہ بھی جا رہا ہے وہ واقضاری کی بات اس لیے کہہ رہا ہے کہ لوگوں کے مسائل حل ہوں اور یہ مسائل جو ہیں تب بھی حل ہوں گے جب تک یہ حکومتی مشینری خود با خود کام کرنا نہیں شروع کرے گی یہ ضروری نہیں کہ ہائی کورٹ نے ہی کہنا ہے تو انہوں نے کام کرنا ہے ان کی اپنی ڈیوٹی ہے یہ آ کر یہاں پہ واقضاری کرواتے ہیں آج یہاں پر آرام سے یہ لوگوں کو کبرے جو ہیں جو بھی آتا اس کو دے سکتے ہیں دو سو کے قریب تطفیم کے کیسز آتے ہیں سال میں اگر پندرہ سال نکلا جائیں تو آپ دیکھ لیں یہ کوئی سات آٹھ سال کی ساتھ سات آٹھ سال جو ہیں وہ آرام سے ان کے ہو سکتے ہیں اور آرام سے یہ بعد میں جگہ کو بھی کوئی اور جگہ کو فائنل کر سکتے ہیں مگر مقصد یہ ہے کہ ان کے جو ہاتھیں ہیں یہاں پر کافی زیادہ ہاتھیں ہیں اور اس کے ساتھ جی بلوک جو آپ نے اپنے اپنے اپیسوڈ میں ناظرین کو دکھانا ہے وہاں پر ستر سے زائد ہاتھ ستر سے زائد ہاتھوں سے کنال کنال کنالیڈ دیڈڈکنال کا تھا ہے کنالوالے بھی ہیں کنال کروڑن کے ہاتھ کنال کی جگہ کتنے کی ٹھولڈ میں چار چار پانچ کروڑ کی ہے اور کس نے انہوں ہاتھوں پر قبضہ کیا ہوا ہے کس طرح سے کیا ہے آپ بتائیں یہ کروڑوں کا معاملہ ہے کروڑوں کا معاملہ ہے کروڑوں کو جمع کر کے یہ عربوں تک جاتا ہے میانی صاحب کا آپ کیلکولیٹ کریں تو کتنے کروڑوں کا اور عربوں کی وہاں سے تقمینا نکلتا ہے وہ تو بہت ہی لوگ دیکھیں پورے شہر سے شہر کے لوگ وہاں کے جو ہیں وہ بہت زیادہ راضی ہوئے اور رفاہ عامہ کا یہ کام تھا یہ جبکہ جو کیپٹن اٹائر انوارالہت جب آئے تو انہوں نے جب آئے تو بیس جون کو آئے تو انہوں نے کہا کہ یہ آپ نے بہت بڑا کام کیا انہوں نے لاہور نیوز کی اس کابش کو سرحہ انہوں نے جسیس علی اکبر قریشی کا بھی انہوں نے کہا کہ یہ انہوں نے اتنا بڑا کام کر دیا ہے کہ جس کی کوئی حادی نہیں اب تو یہاں پر ہم اس طرح کا محور رکھیں کہ کیمراز لگائیں گے درختوں کو زیادہ سے زیادہ لگائیں گے تاں کہ کبرستانوں میں کافی زیادہ جو ہے وہ سائیدار درخت پر فالدار درخت لگائے جائیں مگر ابھی یہ صورتی اللہ کبرستان کیے تھے اور اس کی نشاندہی پر لاہور ہائی کوٹ کی جانب سے بہت بڑا فیصلہ دیا گیا اور بقاعدہ تحقیق کے بعد معاملات جو کھلے تو وہ 500 پلاس ہاتھوں کی طرف گئے ایک مہینہ لگا وہاں کاروائی کرتے ہوئے ایک مہینہ وہاں سے ملبہ ہٹاتے ہوئے تقریباً دو مہینے میں جا کر وہاں سے ملبہ ہٹایا جا سکتا اور امیر اور غریب کا جو معاملات تھا اسے نیوٹرلائز کیا جا سکتا وہاں لوگ جو تھے وہ لڑتے تھے آپس میں اور کہتے تھے کہ وہ ہمارے ہاتھیں ہیں آپ ان کو گرانی سکتے نممکن تھا وہ بہت بڑا قدم تلہ اور آئی کوٹ کا اس ہارڈر کے بعد روایات منسوک ہوئیں میا میر کبرستان میں آپریشنز کرنے آسان ہوئے اور کے بلوگ کا رستہ ہمار ہوا تاکہ لوگوں کو انصاف مل سکے لوگ جب اپنے پیاروں کو لے کر تدفین کے لیے آئیں جو ایک بہت بڑا فریضہ ہے بہت بڑا مذہبی فریضہ ہے ہماری دعا ہے کہ کوئی پیارہ کسی سے نہ بچھڑے لیکن کیونکہ یہ فطری عمل ہے اور سب کو موت کا ذائقہ چکھنا ہے لہٰذا اس بات کو مد نظر رکھتے ہوئے یہ امیر غریب کا فرق مٹانا چاہیے اور اگر کسی کی جو ہے وہ تدفین کے لیے لوگ آئیں تو یہاں جگہ ملنی چاہیے اور کوئی کوئی ہاتھا نہیں ہونا چاہیے اور کسی طرح کا کوئی قبضہ موجود نہیں ہونا چاہیے پس اب یہ جو یہاں پر انٹرس پر لوگ بیٹھے ہوئے تھے ان کی طرف سے ہے مزامت ہے وہاں پر جو لوگ بیٹھے ہوئے تھے وہ عام لوگ نہیں ہیں وہاں پر ان کے جتنے بھی لوگ تھے میں نے دیکھا میں نے ان کو دیکھا اور جب ہم ریپورٹنگ یہاں پر کر رہے تھے وہ کسی کی باہر کلین کی دکان ہے کوئی اور کاربر باری کرتا ہے وہ باہری تھرے انہوں نے اپنے پکے تھرے جو اپنے پروگرام کے شروع میں دکھایا اور باپ انہوں نے یہ بھی کہا کہ ہمیں تو پارٹی نہیں بنایا گ ہمیں تو ایک دفعہ دالت جائیں تو سہی ان کو پتا لگے گا کہ انہوں نے عدالت کے کام میں رکاورٹ پیدا کی ہے اور دالت کے کام میں رکاورٹ پیدا کرنے پر جو جج صاحب نے جو وہاں پر دفعہ لگائی ہویا وہ ہے کہ دیشت گردی ایکٹ لگایا ہے کہ ان کو چھے ماہ کے لیے اندر کر دیں ہاتھیں تعمیر تو ہو گئے کبزہ بھی ہو گیا ان کو ڈیمولیش کرنے کا جب آرڈر ہو جاتا ہے تو اس ڈیمولیش والے آرڈر کو روکنے کے لیے جو بھی آتا ہے بیچ میں اس پر دیشت گردی ایکٹ کے تحت پرچہ درج کرنے کے حکامات ہیں لاہور ہائی کورڈ کے یہ بہت اچھی بات آپ نے یاد کروائی اور ہم نے تو کوشش کی انتظامیہ سے بھی پولیس سے بھی سب کی ہم نامید ہو کے بیٹھ گئے تھے جب فیصلہ آیا میاں میر کا اور میانی صاحب کا پھر ہمیں اوصلہ ہوا ہم بھی کورٹ میں گئے ہمیں بھی ریلیو ملا اور انشاءاللہ یہ قبضہ ہمارے پاس آئے گا اور اس سے بلا جو ہے پورے مار ٹاؤن کو آگا اور یہ بہت ہی اچھا کام ہوں لاہور کے کسی سوسائیٹی کے قبرستان میں آپ دیکھیں گے کہ ایک وقت آئے گا کہ لاہور میں آپ کو ہاتھیں نظر نہیں آئیں گے ابھی تو پھر بھی انیشل سٹیج ہے ابھی بھی لاہور کے بہت سارے قبرستانوں میں بہت سارے ہاتھیں موجود ہیں جن کی نشاندہی کرنا باقی ہے پوری کوشش کریں گے کہ وہاں تک بھی پہنچیں اور نشاندہی کریں کیونکہ لاہور ہائی کوٹ کا بہت بڑا آرڈر موجود ہے اور اس آرڈر کے موجود ہوتے ہوئے غیر کارونی ایکٹیوٹی جو ہے وہ نہیں ہوگی اور اس کی وجہ سے حالات جو ہے وہ بہتری کی طرف بھی جائیں گے اور لوگوں کو ریلیف ملے گا اور بہت ساری جگہ نیا قبرستان بنانے کی ضرورت نہیں پڑے گی بہت ساری قبروں کی جگہ جو ہے انہی قبرستانوں میں موجود ہے جن پر قبضہ کیا جا چکا ہے اور مختلف طریقے کے قبضیں ہیں رہائشیں بھی موجود ہیں گھر بھی بنائی ہوئے ہیں لوگوں نے اور پکے تھڑے بنا کر باہر دکانیں بھی قائم کر رکھی ہیں تو یہ وہ ساری صورتحال ہے جو آپ کو بتا رہے ہیں بڑی تفصیل کے ساتھ اور بڑی ڈیٹیل سے بتا رہے ہیں کہ یہ صورتحال خرابی کی طرف چلے گئی اس وجہ سے کہ یہاں ہاتھیں قائم ہوئے اور یہ عرصہ دراز سے ہاتھیں قائم ہوئے اور آپ نے دیکھا کہ ایٹی ون کی تدفین اگر کسی کی ہوئی ہے تو اس کے بعد وہ ہاتھا اسی طرح قائم ہے اور کوئی قبر نہیں بنی لیکن ہاتھا اسی طرح قائم ہے ہشفاق صاحب کیا صورتحال ہے دیکھیں صورتحال تو یہاں پر بہت ہی حطرناک اور ہوفناک ہے وہ اس وجہ سے ہے کہ اتنی قیمتی جگہ ہے اور مارڈل ٹون کا یہ قبرستان ہے جہاں پر میں سمجھتا ہوں کہ ہر شخصی صاحب حیثیت ہے لیکن اس کے باوجود جو عام لوگ ہیں ان کو یہاں پر تدفین کرنے کی اجازت نہیں دی گئی اور لوگوں نے اپنے ہاتھ باسر افراد نے اپنے ہاتھیں بنا کے جگہ ایک ویر کر رکھی ہے اور اب جو ان کے ساتھ مقامی انتظامیہ ملی ہوئی ہے وہ بھی ابھی تک ان ہاتھوں کو مسمار نہیں کر رہی حالانکہ لہور ہائی کورڈ کا آرڈر موجود ہے دوبارہ ان کو آرڈر لینے کی ضرورت ہی نہیں تھی ایک لہور ہائی کورڈ میں کیس ہے پرویز یوسف بنام سٹیٹ اگر وہ پرویز یوسف بنام کیس یہ ہے کہ پورے لہور کے جو ساڑھے چھے سو قبرستان ہیں ان پر قبضے سارے خاتے ختم کروائے جائیں ان پر سارے خاتے ختم کروائے جائیں اور اس کیس کو کوئی چار ہفتے ہو گئے چلتے ہوئے اب تک جتنے بھی جو اسسٹنٹ کمیشنر انہوں نے ریپورٹ دی ہے تقریبا کچھ بھی نہیں تو تقریبا ڈیٹھ سو سے دو سو کنال قبرستانوں کی ارازی پر لہور میں قبضہ ہے ڈیٹھ سو سے دو سو کنال تک اور ایک جو اسسٹنٹ کمیشنر جو رائیو انڈ ہیں انہوں نے صرف چالیس کنال ارازی واگزر کروائی ہے ان دنوں میں تو اب اسسٹنٹ کمیشنر مارڈل تاؤن کو بھی ایکشن لینا چاہیے اور یہاں پر تمام ہاتھوں کو مسمار کرنا چاہیے جو رازی ریوینی ریکارڈ میں دیکھ لیں اگر تو یہ گھر ریوینی ریکارڈ میں بنتا ہے تو پھر اس کو چھوڑ دیا جائے اگر وہ قبرستان کی رازی میں بنتا ہے تو پھر اس کو گرانا بنتا ہے پھر وہاں پر ہتوڑا چلانا بنتا ہے کیونکہ میانی صاحب کے جو قابضین تھے اگر ان سے کوئی ریایت نہیں کی گئی تو یہاں پر جو قابضین ہیں یہ آپ جہاں کھڑے ہیں یہ بھی ہاتھا ہے آپ دیکھ سکتے ہیں یہ ہاتھا بیگ فیملی وہ دیکھیں آپ سامنے دیکھ سکتے ہیں کیمرمین اگر دکھا سکیں تو انہوں نے کتبہ لگا رکھا ہے ادھر تختی ایک لگا رکھی ہے جو بتاتی ہے کہ یہ ہاتھ ہے بیگ فیملی کا ہاتھ ہے اور چار دیواری نہیں انہوں نے کی یہ تردد نہیں پڑتا انہوں نے ایک تختی لگا کے بتا دیا کہ بھائی جان ادھر آپ تدفین نہیں کر سکتے ہیں اب آپ سوچئے ذرا کہ یہاں قبریں موجود ہوں یہ ساری قبریں موجود ہوں یہ اٹنٹیٹیو قبریں اس طرح کی ہوا کرتی تھی یہ ذرا چیک کریں اس میں کیا ہے یہ صورتحال پوچھیں کسی سے گورکن وغیرہ سے پوچھیں کیونکہ یہ لیپ جب بھی ہم نے قبرستانوں میں دیکھا یہ چیکنی مٹھی کا لیپ اور توری والی مٹھی کا لیپ جب دیکھا ہم نے تو اس میں ہم نے دیکھا کہ یہ اٹنٹیٹیو ہے یہ تھوڑا سا کیا تھا جب ڈنگی کا کیا نا اس وقت یہ تعویز وغیرہ کہ اس کو فل کر دیں تاکہ یہاں پانی کھڑا نہ ہو اور ڈنگی مچھر پیدا نہ ہو اس وقت یہ سامنے یہ اس کو فل کر دیں اچھا یعنی جالی قبروں کا یہاں رواج نہیں ہے وہاں ہیں وہاں بہت تھا آپ نے دیکھا میانی صاحب کتنا تھا جی جالی قبرے اور میانی صاحب میں بھی آپ نے دیکھا کتنی جالی قبرے پڑی میانی صاحب کی تو سو کنال ارازی واقضار کروائی گئی ہے ہاتھیں بھی مسمار کر کے اور جو قابضین تھے ان سے بھی جگہ وہاں پر واقضار کر کے اسی طرح میانی صاحب کے 122 ہاتھے تھے جس میں ریٹائر ججیز بھی چامل تھے بہت صرف رات تھے بیورکریٹ سے ان کے ہاتھیں موجود تھے وہ تمام ہاتھیں مسمار ہوئے ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ جو سب سے جو خوفناک بات ہے وہ میامیر قبرستان کی راضی پر محکمہ اوقاف نے ایک پرائیوٹ سکول بنا کے قرائے پر دے رکھا ہے تین گھر قرائے پر دے رکھے ہیں تو ان کا ریکارڈ بھی طلب کیا گیا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی ان کے قابضین جو تھے ان کو نوٹسی جاری کر دیا گیا ہے کہ آپ اتنے دنوں میں یہ گھر حالی کر دیں کیونکہ وہ بھی تیس سالی سال سے بیٹھے ہوئے ہیں تو اب رہی بات کی بلوگ کی تو اگر میانی صاحب والے قابضین نہیں رہے تو اگر انہوں نے بھی اسی طرح سے گھر خریدے ہیں تو یہ خود ہی چھوڑ دیں گے تو کوڈ اس پر ان کو شاباش بھی دے گی اور ان کو جانے بھی دے گی لیکن اگر انہوں نے قبضہ نہیں چھوڑا اور ریونیو ریکارڈ میں ان کا ریکارڈ نہیں ہے ان کے گھر کا تو پھر یقیناً سخت ایکشن لینا پڑے گا وہ جو سٹارڈ کی دکانے اور بہت بڑے پر مانے پر دکانے کا ہیں میں جی باہر ہاں وہ غلط بنی ہوئی وہ تو ساری غلط ہے لیکن وہ قبرستان کی زمین پر بنی ہے وہ بھی تو مسمار ہوگی وہ تو مین دیوار کے ساتھ ہیں مین دیوار قبرستان کے ساتھ جان سے ہم شروع کر رہے تھے پروگرام میں ایک منٹ کے لیے ان کو اس بات کے شیلٹر دیتے ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ ہم چالیس سال سے رہ رہے ہیں میں تو یہ کہہ رہا ہوں کہ اگر ریوینیو ریکارڈ میں وہ گھر نہیں ہے وہ جگہ قبرستان کی ہے تو پھر یہ گھر بھی مسمار ہوگا اور ان کابزین کے خلاف مقدمہ بھی درد ہوگا اور پھر ان کو قرائے بھی دینا پڑے گا جتنا عرصہ یہ یہاں پر قبرستان کی راضی پر رہے ہیں زمین قبرستان کی ہے وہ بلکل قبرستان کی ہے آپ بھی وہاں ایڈی کیا رہی ہے قبرستان کی زمین ایسا ہی تھا میانی صاحب میں بھی ایسا ہی ہوا اور میانی صاحب میں ایک اور میں آپ کو بات بتاؤں وہاں پر واسا نے قبرستان کی راضی پر وارٹر فیلٹریشن پلانٹ لگایا ان سے تقریبا پچھلے بیس سال کا قرائے لیا گیا کہ انہوں نے قبرستان کی راضی پر وارٹر فیلٹریشن پلانٹ لگایا ہوا تھا اسی طرح سے ایک سکول سرکاری بنا ہوا تھا ان سے بھی گورنمنٹ سے قرائے لیا گیا تو پھر اگر یہ تو خود ہی اگر چلے جاتے ہیں تو ٹھیک ہے اگر نہیں تو چھانبین کرنا چاہتے ہیں تو 23 اکتوبر کی تاریخ فکس ہے عدالت میں آئیں اپنا ریکارڈ پیش کریں اگر یہ جگہ ان کی بنتی ہوگی تو عدالت ان کو دے دے گی قانون کی نظر میں جو ہوگا انصاف ہو جائے گا جی قانون کی نظر میں جو ہوگا انصاف ہوگا ایسا نہیں ہے کہ کسی جو لوگ بیٹھے ہوئے ان کے ساتھ کوئی نائنصافی ہوگی ایسا بھی نہیں ہے اگر ریونیو ریکارڈ میں ان کا نام نہیں ہے یہ جگہ نہیں ہے تو پھر ان کو یہ جگہ چھوڑنی ہوگی چاہے انہوں نے خریدی تھی یا قبضہ گئی تھی ہاں جی ملس کا جی بالکل فاس صاحب میں تو یہ کہہ رہا ہوں کہ کے بلوگ مڑیا سٹاپ اس کا جو مین آپ نے شروع پروگرم کے شروع میں دکھایا باہر کلین لگے ہوتے ہیں تجاوزات ہیں نا باہر لگایا ہوتے ہیں کم از کم کم از کم وہ چیز ہی ہتم کروا دینی چاہیے کہ وہ ایک قبرستان کی جگہ پہ رکھے کلین بیچ رہے ہیں اور اپنا جو ساری صورتی حالی زہری بات ہے پھر ان کے پاس پیسے بھی اسی طرح سے آئیں گے اندر کم از کم کم از کم انہوں نے دس سے پندرہ مللے کی جگہ پہ قبضہ کیا ہوئے اور وہ دس سے پندرہ مللے کی جگہ سوسائٹی نہیں چھرواز سکری کیونکہ ان کے پاس انفورسمنٹ نہیں ہے انفورسمنٹ اور سرکاری جو ہوتا ہے سرکاری مشینری کا استعمال وہ بہت اہمیت کا حامل ہوتا ہے پولیس ہوتی ہے ساتھ ساتھ ہوتے ہیں ساتھ اسسسٹن کمشنر اپنی نگرانی میں اپنا موقع محل دیکھ کے ان کے ساتھ ملکہ پریشن کرواتا ہے باؤزر کروائے ابھی یہ صورتی حال ہے کہ وہاں پہ تین سے چار دکانیں ہیں اور باہر انہوں نے یہ ایک مین گیٹ لگایا ہوئے جس میں انہوں نے تین سے چار دکانیں اندر بنائی میاں اور اس مین گیٹ سے وہ سمال نکالتے ہیں رات کی ٹائم لگاتے ہیں دن کی ٹائم نہیں وہ لگاتے ٹھیک ہے اور اس کے ساتھ ساتھ جو اندر کی جگہ ہے کیا انتظامیہ کو ایسی جو مائلٹون ہے جو کیا ان کو پتہ نہیں کہ یہ جو جگہ ہے یہ واقزر کروانی ہے کیا یہ مائلٹون کی سوسائیٹی کی کبرستان کی جگہ ہے اور یہاں پر جو لوگ ہیں ان کے پاس جگہ کام ہوئی ہے یہاں پر پروفیسر صاحب کہہ رہے ہیں کہ میں نے کتنی دفعہ ان کو اپلیکیشن دی ہے تو کیا وہ ویسے نہیں آ سکتے تھے کہ ہائی کورڈ کے حکم پہ ہی آنا ہے انہوں نے ہائی کورڈ کا ہی کام ہے کیا ہائی کورڈ کے پاس یہی سارے کام رہ گیاں اور کوئی مسائل نہیں ہے ان کے پاس ان کو تو خود سے اپنا کام ہوت کرنا چاہیے اور میں تو یہ کہتا ہوں کہ اگر یہ جگہ واقعی وہ 23 اکتوبر کو وہ اپنی رپورٹ جمع کرواتے ہیں اور وہاں پر یہ جگہ ان کے سوسائٹی کی ہوتی ہے ان کے پاس نہیں ہوتی تو یہ تو پھر ایسی مارڈن کو سوچنا چاہیے اپنے لئے یہ کہ یہ مجھے تو خود سے سارا کچھ کر لینا چاہیے تھا یہاں پر ہمیں بھی نہ آنا پڑتا خود سے وہ واقعی کروا دیتے اب معاملہ ہے کے بلوک کا اور معاملہ عدالت میں موجود ہے اور عدالت کا اگر حکم ہوا اور ان ہاتھوں کو مصمار کرنے کے آرڈرز ہوئے تو یہاں تقریباً پندرہ کنال جگہ جو ہے وہ واقعی کروائی جا سکے گی جو کہ کافی عرصے کے لیے لوگوں کے لیے نارمل ہوگی کافی ہوگی اور اس کے پیرلل کوئی قبرستان نہیں بنانا پڑے گا لہٰذا صورتحال اب یہ ہے کہ یہاں قبضے مافیا کو جو ہے ان سے جگہ وکیٹ کروانے کے لیے یہ کیس جو ہے وہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ ہائی کورٹ میں اس وقت اس کی سماعت بھی ہو رہی ہے اور 23 اکتوبر کو اس کی باقاعدہ دور پر ریپورٹ بھی جمع کروائی جائے گی کے بلوگ مڑیاں قبرستان سے فاد شہباز خان کو اجازت دیجئے اللہ نکے پان